بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو کچن میں دعا جی آپ سب کیسے خیریت سے ہیں جی آج ہم بنائیں گے چکن کی چکن کی ریسپی لے کے آئی ہوں آپ کے لئے بہت ایزی ہے بنانے میں کھانے میں بہت ٹیسٹ ہی ہے اور یہاں پہ شروع کرتے ہیں پھر میں نے آدھا کب آئیل کا ڈالا ہے کڑاہی میں اور دو میں نے بڑی علیچی ڈالی ہیں یہ جیسی آئیل گرم ہوا ہے میں نے ایک بڑی سائز کا پیاز چوب کیا ہے اس میں ایڈ کر دیا ہے تو اس کو ہلکا سا فرائی کریں گے جی تو یہ دیکھیں پیاز ہمارا جو ہے فرائی ہو رہا ہے فرائی ہو چکا ہے اور اس میں چکن ایڈ کر دوں گی دیکھیں آدھا کلو میں نے چکن اس میں ایڈ کر دیا اس کو بھی فرائی کریں گے چکن کا کلر چینج کریں گے اور چکن جتنا بھونے اتنا ہی اس کا ٹیسٹ اچھا آتا ہے دیکھیں اس طرح سے پیازوں کے ساتھ جو چکن کو میں بھون لوں گی تھوڑا سا جی تو اس میں میں ایڈ کر دوں گی دو ادھر ٹوماٹر میں نے چوپ کی ہوئے ہیں اور ہری میرچن دار کے ان کو بھی فرائی کر دیں گے اس طرح سے کیونکہ پیاز کا جو کلر ہے یہ تھوڑا سا براؤن ہو چکا ہے پیاز اور اس کے ساتھ ہی میں نے چکن ایڈ کر دیا تھا تو ساتھ ہی ٹوماٹر اور ان تینوں چیزوں کو اچھی طرح سے مون لیں گے جیسے پیاز گل جائے گا ساتھ یا مثالیں ایڈ کر دیں گے سب سے پہلے نمک ایک چمچ لال میرچ پورڈر ایک چمچ اور سوکا دھنیا ایک چمچ بھار کے ڈالی ہے اور یہاں پہ زیرہ پورڈر ہے میرے پاس ایک چمچ گرم مثالہ اور زیرہ پورڈر سارے چیزیں ایڈ کر دیں گے اس میں سارے مثالیں ایڈ کر دیں گے اور ان کو بھی اچھی طرح سے مون لیں گے اس طریقے سے بہت ایزی اور بہت جلدی اس طرح سے تیار گیاں پہ میرے پاس شملہ میرچ ہے چوپ کی ہوئی یہ میں ایڈ کر دوں گے اس میں یہ دیں گے اس ان کو بھی اچھی طرح سے پکائیں گے تو یہ دیکھیں اس طرح سے اچھی طرح سے مثالے کے ساتھ مکس کر دیں گے شمرہ میچ کو اور ان کو دھام پہ پکائیں گے اب ان میں پانی جو ہے بلکل بھی آئیل ایڈ کرنا اس میں اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر کے اور ان کو کور کر دیں گے اور سلو فلیم پہ ان کو پکنے دیں گے یہ دیکھیں اسی کے پانی میں شملہ میچ جو پانی چھوڑا ہے اسی کے پانی میں یہ پاک جائے گا چکن ہمارا بھی پکے گا اور شملہ میچ بھی ساتھ دونوں چیزیں اکٹھی یہ پاک جائیں گے اور یہ گال جائے گا چکن جو ہے اس طریقے سے پانی وغیرہ میں نے کچھ بھی شامل نہیں کیا یہ اپنے ہی پانی میں یہ گال جائے گا چکن بھی اور شملہ میچ بھی بہت چیز چیز تیار پھر سے میں کور کر دوں گی ابھی تھوڑا سا اور پکائیں گے اس کو پانچ چھے منٹ یہ دیکھیں یہ بلکل یہ دیکھیں بلکل جو ہے یہ مسالے دار سا مارا سالن ریڈی ہو گیا ہے یہ دیکھیں میں ڈیش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں آپ کو یہ کتنا زبردست تیار ہوا ہے اور یہ فوراں سے دس منٹ میں تیار ہو گیا ہے بلکل اور کھانے میں بہت ہی ٹیسٹی ہے تو اس طریقے سے یہ آپ بنا سکتے ہیں بہت جلدی سے تیار ہو جاتا ہے تو آپ میرے چینل کو لائک بھی کریں اور سبسکرائب بھی کریں تینکیو